پورب راستپتی ایپیز عبدالکلام کا زنم تمیلناڈو کے رامیش رم سہر کے ایک چھوٹے سے گاؤں دھنوش کوڑی میں ایک بہت ہی گریب پریوار میں ہوا ان کے پتا ایک چھوٹی سی ناؤں چلایا کرتے تھے جس سے ان کے پریوار کا گجر بسر ہو سکے ان کے گھر میں کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن انہیں بچپن سے ہی پڑھائی لکھائی کا بہت سوق تھا گریب ہونے کے باوزود ان کا پریوار انہیں کافی سپورٹ کرتے تھے جب وہ آٹھ سال کے تھے تب اپنے پڑھائی کا خرج نکانے کے لیے اکھوار بیچا کرتے تھے پڑھنے کا سوق ایسا تھا کی ان اخواروں کو وہ خود بھی پڑھا کرتے تھے پور راسپتی عبدالقلاق ایک مہان ویگیانک پریرنا دائیک نیتا تو تھے ہی ایک ویکتی کے طور پر بھی وہ لوگ انہیں کافی پسند کرتے تھے مسائل مین کے نام سے زانے والے کلام صاحب کا پورا زیون ہی ایسا رہا جسے ہر کوئی پریرنا لے سکتا ہے ان کا زیون خود ہی میں پاتشالہ ہے جس نے بھی اس کا انکرن کیا وہ ضرور شفل ہوگا ان کے زیون سے ہمیں امنداری سیم اور پریشرم کی سیغ ملتی ہے انہوں نے جس کے ساتھ بھی کام کیا ان کے دل کو زیت لیا دوسرے کے لیے اتنی پریرنا دائی کلام کا خود کا زیون بہت ہی کٹنائی میں بیتا کلام کے ائر سپیش ٹیکنالوزی میں آنے کے پیچھے ان کے پانچے کلاس کے ٹیچر سبرہمیم ایر ہے ایک بار کلام سے ان کی ٹیچر نے پوچھا کی چڑیہ کیسے اڑتی ہے کلاس کا کوئی بچہ اس کا اتر نہیں دے پایا ٹیچر اگلے دن سبھی بچوں کو سمندر کے کنارے لے گئے جہاں کئی پکسی اڑ رہے تھے کچھ سمندر میں اتر رہے تھے کچھ بیٹھے تھے وہاں کلام کی ٹیچر نے انہیں پکسی کے اڑنے کے پیچھے کے کارن کو سمجھایا ساتھ ہی پکسیوں کے سریر کی بناوٹوں کو بھی وستار پروت بتائے جو اڑنے میں ان کی مدد کرتی ہے ٹیچر کے دوارہ سمجھائی گئی یہ بات کلام کے اندر اس قدر سما گئی کی انہوں نے تائے کر لیا کی وہ اڑان کی دسا میں اپنا کریئر بنائیں گے مجھے ہمیشہ محسوس ہونے لگا کی میں رامی اسرم کے سمندر ٹٹ پر ہوں اور اس دن کی گھٹنا نے مجھے زندگی کا لقش ندھارت کرنے کی پریرنا دی بعد میں میں نے تائے کر لیا کی اڑان کی دسا میں ہی اپنا کریئر بنائوں گا کلام زی نے سرعاتی پڑھائے رامی اسرم ایلیمنٹ اسکول میں ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے بی ایس سی کی پھر سال انیس سو پچپن میں مدراز انسٹیٹ آف ٹیکنلوزی ایم آئی ٹی سے ایرو اسپیس انجینئرنگ کی پڑھائی کی کولیج ختم ہونے کے بعد زب ایپیزے عبدالکلام زی نے اینڈ ایئر فوس میں فائٹر پائلٹ کی پوشٹ کے لیے اپلائی کیا اس سمیں وہاں صرف آٹھ سیٹ خالی تھی جہاں ان کا نوبا نمبر آیا اور وہ ایڈ فوس کے لیے سیلیک نہیں ہو پائے اس کے بعد سے انہوں نے دیفینس ریسرچ اینڈ ڈیبلوکمنٹ ارگنائجیسن ڈی آر ڈیو زوائنڈ کی لیکن وہ ڈی آر ڈیو میں وہ اپنی زوب سے خوش نہیں تھے کیونکہ انہیں وہاں کچھ نیا سیکھنے نہیں ملا تھا تب ہی ان کی ملاقات انڈین سپیس ریسرچ ارگنائجیسن اسرو کے فاؤنڈر وکرم سارہ بھائی جی سے ہوئی ان کو ای پیزے عبدالکلام جی کی محنت اور ہر وقت کچھ نیا سیکھنے کی چاہ بہت پسند آئی اس کے بعد کلام کا ٹرانسپرڈ ڈیفینس ریسرچ اینڈ ڈیبلوکمنٹ ارگنائجیسن سے انڈین سپیس ریسرچ ارگنائجیسن اسرو میں ہوا دیس اور سماس کے لئے کیے گئے کار کے ڈاکٹر عبدالکلام کو انیک پروزکاروں سے سمانت کیا گیا لگ بگ چالیس ویسوی دھیالیوں نے انہیں مادن ڈاکٹریٹ کی اپادے دی اور بھارت سرکار نے انہیں پد بھوشن پد بھوشن اور بھارت کے سب سے بڑے ناغرک سمان بھارت سرطن سے سمانت کیا گیا سترہ زولائی دوہزار پندرے کی شام عبدالکلام بھارتی پربندن سنستہ آئی آئی ایم انڈین انسٹیٹوٹ آف منیجمنٹ سی لونگ میں لیکچر دے رہے تھے تب انہیں دل کا دوڑا پڑا اور وہ بھی ہوس ہو کر گر پڑے زہاں ان کی ملتی ہو گئی